وزیر اعلیٰ پنجاب سے سی پیک آتھارٹی کے چیرنل لفٹنر جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کی ملاقات پنجاب میں سی پیک منصوبوں پر پیش رفت پر تبادلہ خیال لاہور میں سی پیک چاور بنانے کی تجویز پر اتفاق وزیر اعلیٰ اسوان بزدار کا کہنا ہے پاکستانی تاجوں اور سردکاروں کو چینی انڈسٹری سے متعلق معلومات ایک ہی چھت تلے میسر ہوں گی آسیم سلیم باجوا کا کہنا ہے کہ سی پیک منصوبوں پر کام کے رفتار مزید تیز کر دی پاکستانی مرشد مضبوط ہوگی مزیر اعظم امنان خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملک سیاسی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ جیازتی کے ملزمان کو سزا دینے کے لیے آرڈیننس جاری کرنے کی منصوری دے گی مزیر اعظم کل ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے میاں نواز شریف والازیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس میں اشتہاری ہوں گے یا نہیں اسلام آدھائی کوٹ آج فیصلہ سنائے گی نواز شریف کی سزا سات سال سے بڑھانے کی نیاب اپیل پر بھی سمات ہوگی سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف شہباز شریف کے والدہ کا انتقال لیگی رہنما مریب نواز سے پین سے شام پانچ پجے تک تازیت کریں گے قومی اور صبائی سمیلی ارکان کو جاتی عمرہ آنے کی اجازت ہوگی لیگی کارکنان کو تازیت کے لیے روک دیا گیا نواز شریف اسحاد دار حسن اور حسین کے پاکستان آنے پر کوئی کتغن نہیں وزیر اطلاع شبی فراس کا ٹوئیٹ کہا کہ وہ پاکستان تشریف لائیں اور بیگم شمیم اکتر صاحبہ کے جنازے میں شرکت کریں ریاستی جبر کا پروپیگنڈا دانستہ سیاست کرنا ہے آپ کسے بے وکوف بنا رہی ہیں عوام کی آواز 24 نیوز کی بندش کا پچاسی ماہ روز عوام پسندیدہ چینل اور حقائق پر مبنی خبریں دیکھنے سے محروم ملک بھر میں صحافیوں اور سیول سوسائٹی کا احتجاج موسیقی